آج کا جو آپ کا قائدہ ہے یہ تیسرا قائدہ ہے تیسرا قائدہ کیا ہے اگر اول کے ساتھ اول سے مراد کیا ہے یعنی اس صورت میں جب ممن یردوالے ایک ہی جنس کے ہوں اور ملہ یردوالے بھی موجود ہوں یعنی من یردوالے کے ساتھ ملہ یردوالے بھی موجود ہوں اور من یردوالے کی صرف ایک ہی جنس ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ملہ یردوالے کو اس کے اقل مخرج سے دینے کے بعد اگر باقی من یردوالے کے عادت رؤوس پر صحیح صحیح تقسیم ہو جائے تو بہت صحیح ہے اگر من یردوالے کے ساتھ ملہ یردوالے آ رہا ہے اور من یردوالے کی صرف ایک جنس ہے من یردوالے کی ایک جنس ہے تو اس صورت میں اقل مخرج یعنی ملہ یردوالے کا جو اقل مخرج ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے اور مسئلہ بنانے کے بعد ملہ یردوالے کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ اگر من یردوالے کے عادت رؤوس پر صحیح صحیح تقسیم ہو جائے تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے اس کی مثال زوج اور بناتیر تو ہم مسئلہ جو ہے اس ضرورت میں جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اقل مخرج سے مسئلہ بنائیں گے اقل مخرج یعنی چار سے مسئلہ بنے گا زوج کو جو ہے چار ملتا ہے اولاد کی موجودگی میں روبو ملتا ہے تو چار سے مسئلہ بنے گا اقل مخرج اس کا چار ہی ہے تو چار سے مسئلہ بننے کے بعد چار کا روبو ایک زوج کو دیا ہم نے اور یہ باقی بچا تین تین کو ہم نے گلدائرے میں لکھ رکھا ہے تو یہ باقی ہے اب من یردوالے کا عدد رؤوس کتنا ہے تین ہے یعنی بنات بھی تین ہے تو ما بقی ملائی ردوالے کا ما بقیا اور من یردوالے کا عدد رؤوس یہ تین ہے اور ان میں برابری کی نسبت ہے تماثل ہے اس لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ تین جو ہے اس پر برابر تقسیم ہو جائے گا یہ تین اس کو دے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں تو کچھ نہیں اگلا قائدہ دیکھیں آپ یہی قائدہ ہے مطلب تیسرہی قائدہ ہے لیکن یہ بہرحال برابری کی نسبت ہے اور صحیح صحیح تقسیم ہو رہا ہے توافق کی صورت کو سمجھیں آپ اگر ملا یردوالے کو اقل مخرج سے دینے کے بعد ما بقیا من یردوالے کی تعداد کے برابر نہ ہو تو ما بقیا اور من یردوالے کی تعداد میں نسبت دیکھی جائے گی اگر توافق یا تداخل کی صورت ہے توافق ہے یا تداخل کی نسبت ہو رہی ہے تو من یردوالے کے وفق یا دخل کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے حاصل ضرب سے مسئلے کی تصحیح ہوگی ملا یردوالے کو اقل مخرج سے دینے کے بعد ما بقیا من یردوالے کی تعداد کے برابر نہ ہو تو ما بقیا اور من یردوالے کی تعداد میں نسبت دیکھی جائے گی اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو من یردوالے کے وفق یا دخل کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے حاصل ضرب سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی دیکھو زوج بنات چھے تو ہم نے زوج کا اقل مخرج چار سے مسئلہ بنایا چار کا ربو ایک زوج کو دیا باقی بچہ تین تین کو ہم نے محفوظ کر لیا تو یہ تین جو ہے ما باقی ہے یعنی اقل مخرج سے شوہر کو دینے کے بعد یہ تین بچا ہے اور بنات کتنی ہیں چھے ہیں یہ ما باقی ملہ یردوالے کا ما باقی اور بنات کا عدد روز چھے اس میں کونسی نسبت ہے تداخل کی نسبت ہے تین دونی چھے تین دونی چھے دو مرتبہ میں چھے کو کٹ رہا ہے تو چھے کا دخل ہم نے نکالا دو پھر اسی دو کو جو ہیں مضروب بنا کر کے اصل مسئلے میں ہم نے ضرب دیا ہے دو چوک آٹھ دو چوک آٹھ پھر اس دو کو جو ہے ہر ایک کسی ہم میں ضرب دے دیں گے دو ایکم دو اور دو تیہ چھے تو بنات کو جو ہے چھے مل جائے گا ایک ایک کر کے جو ہے ہر ایک کو مل جائے گا اب ایک تبایون کا قائدہ بھی آپ سمجھیں یعنی قائدہ نمبر تین کے تحت ہی آ رہا ہے قائدہ نمبر تبایون کا قائدہ اگر من لا يردو علی کا ما بقیہ من يردو علی کے عدد رؤوس سے تبایون کی نسبت رکھتا ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ من يردو علی کے کل عدد رؤوس کو من لا يردو علی کے مخرج میں ضرب دے دیا جائے حاصل زرب سے مسئلے کی تحصیح ہو جائے گی اگر من لا يردو علی کا ما بقیہ من يردو علی کے عدد رؤوس سے تبایون کی نسبت رکھتا ہو یہاں تو تداخل تھا تو ہم نے جو ہے من يردو علی کا دخل نکال کر اصل مسئلے میں ضرب دیا لیکن اب بتا رہے ہیں کہ اگر تبایون کی نسبت ہو تو پھر اس صورت میں من يردو علی کے کل عدد رؤوس کو من لا يردو علی کے مخرج میں ضرب دے دیں گے حاصل زرب سے مسئلے کی تحصیح ہو جائے گی دیکھو زاہیدہ میت زوج بنات پانچ زوج کا اقل مخرج چار ہے چار سے ہم نے مسئلہ بنایا اور چار کا روبو ایک زوج کو دیا باقی بچا تین باقی بچا تین ہا تو زوج کا اقل مخرج چار سے ہم نے مسئلہ بنایا اور چار سے ایک دینے کے بعد تین بچا ہے اور منیرد دوالے کا عزد رعوس پانچ ہے تین میں اور پانچ میں تباہی ان کی نسبت ہے اس لئے منیرد دوالے کا کل عزد رعوس ہم نے جو ہے پانچ کو مضروب بنا کر کے اصل مسئلہ چار میں ضرب دیا پانچ چوک بیس بیس سے مسئلے کی تصیح ہو گئی پھر اس پانچ کو ہر ایک کسی ہم میں ضرب دے دیں گے اور پانچ تیا پندرہ تو پانچ بیٹیوں کو جو ہے پندرہ مل جائے گا یہ پندرہ جو ہے پانچ بیٹیوں کو دے دیا گیا اور زوج کو پانچ مل گئے چوتھا قائدہ دیکھیں آپ قائدہ نمبر چار اگر من اللہ یردو علے کے ساتھ من یردو علے دو یا تین جنس کے ہوں تو من اللہ یردو علے اور من یردو علے دونوں کے مسئلے الگ الگ بنای جائیں اور اس وقت رد کا قائدہ یہ ہے کہ من اللہ یردو علے کو اس کے اقل مخرج سے جو باقی بچے وہ اگر من یردو علے کے مسئلے پر صحیح صحیح تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہوتا ہے دوبارہ سنیں اگر من اللہ یردو علے کے ساتھ من یردو علے دو یا تین جنس کے ہوں تو من اللہ یردو علے اور من یردو علے دونوں کے مسئلے الگ الگ بنای جائیں گے اور اس وقت رد کا قائدہ یہ ہوگا کہ من اللہ یردو علے کو اس کے اقل مخرج سے جو باقی بچے اقل مخرج سے اسے دے دیا اور جو باقی بچا ہے وہ اگر من یردو علے کے مسئلے پر صحیح صحیح تقسیم ہو رہا ہے تو بہتر ہے اور بس یہ اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے تو ہم نے زوجہ کا مسئلہ الگ بنایا اور جو من یردو علے ہیں ان کا مسئلہ ہم نے الگ بنایا یہ تیسرے قائدے میں تو یہ تھا کہ من یردو علے کی ایک جنس ہے اور من اللہ یردو علے بھی ہے اور چوتھے قائدے میں کیا ہے کہ من اللہ یردو علے کے ساتھ من یردو علے کی دو یا تین جنس ہیں تو یہاں من اللہ یردو علے یعنی زوجہ کے ساتھ من یردو علے کی دو جنس سے آ گئی ہیں تو دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائے ہم نے زوجہ کا اقل مقرد چار ہے تو چار سے ہم نے مسئلہ بنایا اور چار کا روبو ایک دیا ہم نے زوجہ کو چونکہ اولاد نہیں ہے تو روبو ہی ملنا ہے اسے تو ایک دیا ہم نے زوجہ کو اور باقی بچا تین اس تین کو ہم نے محفوظ کر لیا اور جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تو گویا تین ان پر تقسیم ہو گیا باقی بچا تین یہ تین بھی انہی پر تقسیم ہونا ہے تو تین سے جو ہے ہم نے رد کر دیا تین سے ہم نے اس مسئلے کو رد کر دیا ہے تو یہ اصل مسئلہ جو ہے اب رد دیا ہے یعنی تین ہیں اس لیے کہ وہ تین بھی انہی پر تقسیم ہونے ہیں ان کے حصوں کے مطابق تو تین اصل مسئلہ ہے اب دونوں میں نسبت دیکھیں گے کہ دونوں میں کون سی نسبت ہے یعنی میں یردو علے کا جو رد شدہ عدد ہے اس میں اور ملہ یردو علے کا جو ماں باقی تین ہے اس میں تو تین اور تین میں کیا ہے تماثل کی نسبت ہے برابر تقسیم ہو رہا ہے اس لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب اس عمل کے جاری کرنے کے بعد یعنی اخوات لیوم کو دو مل گیا اور جداد کو ایک ملا ہے اور زوجہ کو ایک ملا ہے اب اخوات لیوم کو دو ملا ہے تو یہ دو جو ہے چھے پر تقسیم نہیں ہو سکتا اور جداد کو ایک ملا ہے یہ ایک چار پر تقسیم نہیں ہو سکتا تو مسئلے میں تصحیح کی ضرورت ہے اب جو ہے مسئلے کی تصحیح کریں گے ہم تصحیح کیس طرح سے ہوگی دو میں اور چھے میں کون سی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے اس لیے چھے کا ہم نے دو ایک ہم دو دونی چار دو تیا چھے تداخل کی نسبت ہے تو چھے کا ہم نے دخل نکال لیا تین دو تیا چھے تین نکال لیا اور ایک میں اور چار میں تو چونکہ تبایون ہے اس لیے چار پرسی طرح محفوظ رکھا تو تین میں اور چار میں کون سی نسبت ہے عدد روس والا قائدہ جاری کر دیں ہم تین میں اور چار میں تبایون ہے اس لیے پورے تین کو پورے چار میں ضرب دے دیں گے تین چھوک بارہ بارہ کو مضروب بنا دیں گے اور بارہ مضروب کو چار میں ضرب دیں گے بارہ چھوک اڑتالیس بارہ چھوک اڑتالیس اٹھالیس سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی پھر اس بارہ کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں گے تو تصحیح سے جو ہے ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا بارہ ایک ام بارہ بارہ ایک ام بارہ اور بارہ دونی چوبیس زوجہ کے حصے بارہ میں ضرب ایک میں ضرب دیا بارہ اور جداد کے حصے ایک میں ضرب دیا بارہ اور اخوات لئم کے حصے دو میں ضرب دیا بارہ دونی چوبیس تو اس طرح سے یہ اٹھالیس کی تقسیم ہو گئی اچھا وَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ یعنی اگر مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْكَ مَا بَقِيَا کہ من یردوالے کے رد شدہ عدد سے ملہ یردوالے کے سہام میں ضرب دیں اور ملہ یردوالے کے ماں بقیہ سے من یردوالے کے سہام میں ضرب دیں پھر اگر تقسیم شدہ وراثہ کے عدد دروس پر صحیح صحیح تقسیم نہ ہو تو تصحیح کے مذکورہ قائدوں میں سے جو بھی جہاں موجود ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی یہ صورت جو مثال آپ کو ابھی بھیجی ہے میں نے یہ تو ہو گئی تھی تماثل کی کے برابر جو ہے تقسیم ہو رہا ہے تین ہی من یردوالے کا ماں باقی ہے اور تین ہی رد شدہ عدد ہے جو اصل مسئلہ ہے تو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر برابر تقسیم نہ ہو یعنی من یردوالے کے مسئلے پر جو ہے صحیح صحیح تقسیم نہ ہو یہاں پر تو تین پر برابر تقسیم ہو گیا وہ رد شدہ عدد جو ہے وہ تین ہے اور من یردوالے کا ماں باقی بھی تین ہے تو وہ تین پر تقسیم ہو رہا ہے لیکن اگر مسئلے پر صحیح صحیح تقسیم نہ ہو تو پھر اس صورت میں من یردوالے کے مسئلے کو من یردوالے کے مسئلے کو من لا یردوالے کے مسئلے میں ضرب دے دیں گے جو بھی وہ مسئلہ ہے جتنے سے بھی مسئلہ بنایا ہے اور پھر حاصل ضرب کو اس طرح سے تقسیم کریں گے یہ تقسیم کی صورت بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ من یردوالے کے رد شدہ عدد سے من لا یردوالے کے صحام میں ضرب دیں گے من یردوالے کے رد شدہ عدد سے جتنے سے وہ رد ہوا ہے اس سے تو من لا یردوالے کے صحام میں ضرب دیں گے اور من لا یردوالے کے ماں باقیہ سے من یردوالے کے صحام میں ضرب دیں گے اور پھر بھی اگر ورسہ پر صحیح صحیح تقسیم نہ ہو تو پھر تصحیح کے جو مذکورہ قائدیں اب تک گزرے ہیں ان میں وہی قوائد جاری کریں گے اس کی مثال زید میت زوجہ چار بنات نو جدد چھے پہلے تو دیکھو ہم ہر مسئلے میں جہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ رد دیا تو نہیں ہے تو پہلے تو اسی قائدے کے مطابق جو اب تک آپ کو تصحیح کے قوائد بتائے تھے اس کے مطابق مسئلہ بنائیں گے اور پھر جب ہمیں پتا چلے کہ یہ مسئلہ حقیقت میں رد دیا ہے تو پھر رد کے قوائد جاری کریں گے تو دیکھو اس مسئلے کو ہم نے یہاں پر آٹھ سے بنایا ہے آٹھ سے پہلے ہم اس مسئلے کو چوبیس سے بنائیں گے کیوں چوبیس سے اس لیے بنانا پڑے گا کہ زوجات کو جو ہے اولاد کی موجودگی میں سمن ملتا ہے بیٹیاں موجود ہیں اور بنات کو سلوسان ملنا ہے اور جددات کو تو سمن اور سلوسان اور سدوس کے انزمام کی صورت میں مسئلہ چوبیس سے ہی بننا ہے تو چوبیس سے ہم نے مسئلہ بنایا بس آپ جو ہے ذہن میں رکھیں چوبیس سے چوبیس کا سمن زوجات کو ہم نے تین دیا اور چوبیس کا سلوسان چوبیس کا سلوسان ہم نے بنات کو سولہ دیا تو تین اور سولہ انیس اور جددات کو سدوس چار دیا ہم نے تو کتنے ہو گئے تئیس ایک بچ گیا یہ ایک چونکہ اب انہی پر رد ہونا ہے جو مئی و رد والے ہیں ان پر ہی رد ہونا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایک بچا ہے چونکہ دوسرے وراثہ نہیں ہیں اور یہ ایک بچ گیا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ مسئلہ رد دیا ہے اس وجہ سے اب یہ والا قائدہ جاری کریں گے جو آپ کو لکھایا ہے کہ دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائیں گے تو دیکھو ہم نے جو ہے دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائیں زوجات کا جو اقل مخرج ہے وہ ہے آٹھ اور بنات اور جدات کا مسئلہ جو ہے چھے سے بننا ہے تو زوجات کا ہم نے مسئلہ بنایا آٹھ سے آٹھ کا سومن ایک ہم نے زوجات کو دیا باقی بچا ساتھ ساتھ کو ہم نے محفوظ کر لیا ساتھ ایک طرف ہے اور ان کا مسئلہ ہم نے چھے سے بنایا چھے کا سلوسان چار ہم نے بنات کو دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور چھے کا سدوس ایک ہم نے جدات کو دیا ہے چار اور ایک پانچ تو پانچ سے جو ہے یہ مسئلہ رد دیا ہو گیا پانچ سے یہ مسئلہ رد دیا ہو گیا رد ہو گیا تو یہ ایک بھی چونکہ انہی پر رد ہونا ہے تو پانچ سے گویا رد ہو گیا پانچ اصل مسئلہ ہے پانچ اور ساتھ میں کونسی نسبت ہے ملائی ردوالے کا جو ماں باقی ہے وہ ساتھ ہے اور مئی ردوالے کا جو رد شدہ عدد ہے وہ پانچ ہے تو سات اور پانچ میں تبایون ہے تبایون کی صورت میں آپ کو قائدہ بتایا کہ مئی ردوالے کے رد شدہ عدد کو ملائی ردوالے کے اقل مخرج میں ضرب دے دیں گے جو پانچ کو ہم آٹھ میں ضرب دیں گے پانچ اٹھے چالیس پانچ اٹھے چالیس اور پھر اس کے بعد ہم نے تقسیم کی جو صورت آپ کو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ مئی ردوالے کے رد شدہ عدد سے ملائی ردوالے کے صحام ضرب دیں گے تو مئی ردوالے کا رد شدہ عدد کیا ہے بھائی تو پانچ کو ہم جو ہے زوجات کے حصے ایک میں ضرب دیں گے پانچ اکم پانچ اور ملائی ردوالے کا ماں باقی کیا ہے ہاں ساتھ ہے ساتھ کو جو ہے ہم مئی ردوالے کے صحام ضرب دیں گے سات چوک اٹھائیس بنات کے حصے چار ہیں تو سات چوک اٹھائیس چار میں ضرب دیں گے سات چوک اٹھائیس اور سات اکم سات جدات کے حصے ایک میں بھی ضرب دینا ہے سات اکم سات تو یہ تقسیم کا طریقہ ہوگا پانچ اکم مہی ردوالے کے رد شدادت سے ہم نے ملائی ردوالے کے صحام میں ضرب دیا پانچ اکم پانچ اور ملائی ردوالے کے ماہ بقیہ سات سے ہم نے مہی ردوالے کے صحام میں ضرب دیا ہے سات چوک اٹھائیس اور سات اکم سات یہ تو مسئلے کی پہلی تصحیح ہوئی رد والی اب اس مسئلے میں ایک اور تصحیح کی ضرورت ہے اس لیے کہ سات جداد کو ملا ہے اور جداد ہیں چھے تو سات جو ہے چھے پر تقسیم نہیں ہو سکتا کسر لازم آئے گا تو گویہ تصحیح کی ضرورت ہے ایسے ہی بنات کو اٹھائیس ملے ہیں اور ان کی تعداد نو ہے تو نو پر اٹھائیس برابر تقسیم نہیں ہو سکتا کسر لازم آئے گا ایسے ہی زوجات کو پانچ ملے ہیں اور ان کی تعداد چار ہے تو ان پر بھی قصر لازم آئے گا تو اس وجہ سے اس مسئلے میں اب دوسری تحصیح کی ضرورت پڑھے گی تو اب کیا کرنا ہے ہمیں پہلے تو ہم عدد عدد روس اور سہام میں ہی نسبت دیکھیں گے سات میں اور چھے میں کونسی نسبت ہے تباین اٹھائیس میں اور نو میں بھی تباین ہے پانچ میں اور چار میں بھی تباین ہے تو اب عدد روس عدد روس میں نسبت دیکھیں گے چھے میں اور نو میں کونسی نسبت ہے چھے میں اور نو میں توافق کی نسبت ہے ایک کا وفق لیں گے اور ایک کا کل لیں گے تو ہم نے نو کا وفق لیا تین کا عادت چونکہ دونوں کو کاٹ رہا ہے تین دونی چھے اور تین تیا نو تو چھے کو کل چھے پورا رکھیں گے اور نو کا وفق ہم نے نکالا ہے تین تو چھے کو ہم نے تین میں ضرب دیا ہے چھے تیا اٹھارہ چھے تیا اٹھارہ پھر اس اٹھارہ میں اور اگلا عادت روز چار ہے اٹھارہ میں اور چار میں کون سی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے دو کا عادت دونوں کو کاٹ رہا ہے دو دونی چار اور دونم اٹھارہ تو ہم نے چار کا ہی وشک لیا ہے چار کا وفق دو ہے دو دونی چار اور اس اٹھارہ کو دو میں ہم نے ضرب دیا ہے اٹھارہ دونی چھتیس اور پھر اس چھتیس کو مضروب بنا کر کے ہم نے اصل مسئلہ یعنی چالیس میں ہم نے ضرب دیا ہے چالیس میں ضرب دیں گے تو چودہ سو چالیس عدد آئے گا چودہ سو چالیس سے گویا مسئلے کی تصریح ہو جائے گی اور پھر تقسیم کا طریقہ یہی ہے کہ چھتیس کو جو ہے ہر ایک کسی ہم میں ضرب دے دیں گے چھتیس کو پانچ میں ضرب دیں گے تو ایک سو اسی چھتیس کو اٹھائیس میں ضرب دیں گے تو ایک ہزار آٹھ اور چھتیس کو سات میں ضرب دیں گے تو دو سو باور چھتیس کو سات میں ضرب دیں گے